اے آمد مہرم عشقِ ازاہ جاری عرض و سما پر غم کا طوفان اچھا گیا ہے عرض و سما پر غم کا طوفان اچھا گیا ہے اعوذ باللہ السمنالی من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین السائین و خیر و ناصر و مؤین الہین تقنی بالہدا و الہمین التقوی اما بعد آج کی گفتگو ہماری استقبالِ ماہِ محرم کے اعتبار سے انشاءاللہ ہے اور اس میں ہم دو چیزوں کو آپ کے خدمت میں انشاءاللہ بے امیدِ پروردگار بے حولِ الہی و بے قوتِ الہی بیان کریں گے پہلی چیز وہ آداب جو تقریباً پچھلے کچھ سال سے الحمدلہ کے رویش سے بن گئی ہے ہم ازاداروں کے درمیان کے محرم کے استقبال کے لیے جس طرح ازا خانے سجائے جاتے ہیں شہ نشینوں کی تیاری کی جاتی ہے جس طرح سے امام بارگاہوں کے علم بدلے جاتے ہیں اسی طرح سے ہم اپنے آپ کو ایک سوفٹ ریمائنڈر ان تمام مینرز کے حوالے سے دیتے ہیں جو آدابِ ازاداریِ سالارِ شہیدہ حسینِ مظلوم علیہ السلام اور دوسرا کچھ مختصر سی معروضات موجودہ حالات کوویڈ نائنٹین اور ازادار کیسا ہو جذباتی حسینی یا نہیں حسینی وہ سوج بوجھ والا حسینی اس فہم و فراست والا حسینی ازادار بنے انسان جس فراست کے لیے روایات نے کہا اتقو فراست المومن مومن کی فراست سے ڈرو سوج بوجھ سے ڈرو اس لیے کہ وہ خدا کے نور سے نگاہ کرتا ہے تو پہلے مرحلے پر ہم گفتگو کا آغاز کریں گے اس بہترین روایت سے نفس المحموم میری جان قربان ہو جائے محدث اباسِ قمی کی اس نفیس بہرحال ان کی ان ذہمات کے اعتبار سے ہماری جانیں قربان ہو جائے محدث اباسِ قمی کی ذاتِ بابرکت پر جنہوں نے بہرحال ایک اچھی عظیم اور گران قدر تعلیف ہمارے درمیان چھوڑی نفس المحموم جس کا اور فارسی ترجمہ درکربلا شے گزشت کے نام سے ہو چکا ہے سالوں پہلے ہو چکا ہے اور اب تو میرا خیال ہے اس کا اردو میں بھی انشاءاللہ ٹرانسیشن یقیناً موجود ہوگا نفس المحموم میں محدث اباسِ قمی نے تقریباً چالیس کے لگ بگ روایات کو ازاداریہ بابداللہ حل حسین علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا لیکن وہ جو شروع میں روایت لے کر آئے ہیں ریان ابن شبیب کی ریان ابن شبیب حارون الرشید کا برادر نسبتی تھا اور محب اہل بیت تھا آیا ہے محرم الحرام کی پہلی اور بہت ہی خوبصورت روایت ہے میں صرف اس روایت سے ایک جملہ لینا چاہتے ہوں امام سامن الرجج علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے تو تقریباً آٹھ نو کے قریب جملے ارشاد فرمائے ہیں لیکن میں صرف ایک جملہ تبرکاً نفس المہموم میں ذکر اس روایت کا ٹکڑا آپ کے ساتھ سرناوے کے طور پر بیان کروں گی جس میں امام علی مقام فرماتے ہیں جب نشبیب اے ابن شبیب اگر تم نے کسی بات پر گریہ کرنا ہے تو حسین پر گریہ کرو کس قدر تاقید اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جتنی تاقید مستحب بات کے باب میں اس مستحب پر ہوئی ہے آگئے اللہم امیر جہانی آلاللہ مقامہ وہ اپنی کتاب شریف البقال الحسین علیہ السلام میں فرماتے ہیں آپ کو کسی اور مستحب پر اتنی تاقید نہیں ملے گی اور حقیقت ہے سیدو شہدہ کے باب میں روایتیں ازاداری کے باب میں روایتیں زیارت عبادللہ کے بارے میں روایتیں ماشاءاللہ سرسام آور ہیں جو عجر اور فضیلت اور ثواب کو بیان کرتی ہیں کہ کیا ثواب ہے ازاداری سالار شہیدان کا کیا مقام ہے ازادار کا یعنی حتیٰ روایت کو نقل کیا جاتا ہے کہ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتا ہے اور امام علی مقام سے سوال کرتا ہے کہ یہ اپنے رسول اللہ اس وقت آپ کے جدہ امجد کی گویا مشغولیت کیا ہے وہ کہاں پر تشریف فرما ہے اس عالم برزخ میں امام صادق علیہ السلام نے اس کے چہرے کو دیکھا اور پلٹ ایک جملہ کہا کہا کہ تیرا جسہ بہت مختصر ہے تیرا سوال بہت بڑا ہے اس شخص نے کہا فرزند رسول جو التوفداد خدا مجھے آپ پر قربان کرتے میرے سوال کا جواب نے امام علی مقام فرماتے ہیں فَأَمَّا بَدْنِ مُتَحْرَ جَسَدِ نَازَنِينَ قَبْرِ شِشْگُوشَا کے اندر آرہاں مہوے استراحات ہے امام علی مقام اپنی جسمِ نَازَنِينَ بَدْنِ مُقَدَّس اس قَبْرِ شِشْگُوشَا کے اندر ہے وَأَمَّا رُوحِ مُنَوَّرَ اچھا روح کی بات کرتے ہو تو ارش کی دائیں جانب اپنے جد امجد رسول اللہ کی روح کے ساتھ اپنے بابا میرے مومنین کی روح کے ساتھ اپنی ماں فاطمہ ظاہرہ صلی اللہ علیہ کی روح کے ساتھ اپنے بھئیہ حسنِ مُشتبہ کی روح کے ساتھ ہے اور وہاں سے حسینِ مظلوم کی بینائی مقسم ہے ان کی دید ان کی آبزرویشن ان کی نگاہ مقسم ہے دو گروہوں کے درمیان اس بندہ خدا نے سوال کیا مولا وہ کون سے دو گروہ ہیں کہا ایک گروہ ظاہر کا ہے ایک گروہ ظاہر کا ہے ظاہر بھی کون جو زیارتِ عبا عبداللہ کے لئے نکلتا ہے جن کے لئے امام صادق صدیرِ سیرفی کی روایت میں بیان فرماتے ہیں خدایا یہ تھکے ہوئے وجود یہ غبار آلودہ چہرے یہ وہ چہرے جن کی رنگت کو سورج کی تمازت نے مرجھا کے رکھ دیا ہے خدایا یہ میری امانت ہے حضر کاؤسر پر تو اس سے لوں گا کون کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جو رئی سے مکتب تشیعہ ہے جس کے نام سے فقہ فقہ جعفری کہلاتی ہے کہا ایک گروہ جس کو پر امام حسین کی نگاہیں مرتقض ہیں وہ ظاہرِ عبا عبداللہ ہے قیامت کے دن میدان میں روایات کہتی ہیں یہ ظاہر اپنے نور سے پیس آنا جائے گا اور پس فرمایا امام علی مقام نے وہ دوسرا گروہ فا امہ وہ ازادار ہے اور جب اس کے رخصاروں سے آنسو بہتے ہیں اس کے آنکھیں اشکالود ہوتی ہیں تو میرے جدہ امجد کی روح مخاطب ہو کر کہتی ہے اے ازادار اگر تو جان لیتا کہ تیرا کیا عجر و مقام ہے ان آنسو کا تیرا غم کم ہو جاتا تیری خوشی بڑھ جاتی ہم اپنے آپ کو اس ازاداری کے لیے تیار کرنا چاہ رہے ہیں اس عظیم فریضے کے لیے کہ تشیعیوں کی بخا اس ازاداری کے ساتھ وابستہ تھی راوی ظاہران فضل ہیں اور اس روایت کو آگر حمزہ کریم خانی نے اپنی کتاب موجزہ اشک میں بیان کیا محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو داخل ہوتے ہیں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں اور امام صادق علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں فضل تم کل کہاں تھے راوی پلٹ کر کہتا ہے یہ اپنا رسول اللہ ہم دوستوں کے درمیان ایک شخص تھا جس نے محرم کا چاند اپنی آنکھوں سے دیکھا پس اس میں باقی دوستوں کو خبر دی اور ہم کچھ ازادار کچھ آپ کے چاہنے والے ایک مقام پر جمع ہوئے تاکہ ازاداری ابا عبداللہ الحسین ان کو استقبال ماہ محرم کے اعتبار سے یعنی چاند رات کو گویا ہم سب جمع ہوئے تاکہ ازاداری حسین مضمون کو برپا کر سکے امام علی مقام نے کہا راوی سے کہ جب تم ازاداری سے فراغت ہوئے اور تم باہر نکلے تو تم کسی شخص سے ٹکرائے تھے کہا جی مولا ٹکرائے تھا امام نے کہا تم نے اسے پہچانا وہ کون تھا راوی کہتا ہے نہیں مولا اندھیرہ تھا اندر تو بالاخرہ روشنائی کا اندھیرہ تھا لیکن باہر اندھیرہ تھا امام صادق نے فرمایا وہ میں تھا راوی نے بے خراری سے کہیا ابن رسول اللہ اگر آپ ہم ازاداروں اور گناہگاروں کی محفل میں آئی گئے تھے تو خدا کی قسم آپ صاحبِ ازادے آپ کو چاہیئے تھا آپ اندر تشریف لاتے صدرِ محفل میں بیٹھتے ہم سے پرسے کو قبول کرتے مولا ہم ازادارہ آپ کو پرسہ دیتے آپ کے جدہ مجد کا امامِ عالی مقام نے کہا میں نے شاہا کہ میں ازادارہ اندر داخل ہوں اور صدرِ محفل میں بیٹھوں لیکن جب میں محفل میں داخل ہوا میں نے دیکھا صدرِ محفل میں پہلے سے ہی میرے جد جمجد رسول اللہ موجود ہیں میری دادی فاطمہ زہرہ موجود ہیں میرے جد امیر الممنین موجود ہیں میں ان کے احترام میں اس مقام پر بیٹھ گئے جہاں سے ازادار گزرتے تھے ازادار کو نہیں معلوم کس قدر دیکھیں ہمارا ایک اصولی سی بات ہے ہم ازاداری کو عبادت کے عنوان سے لیتے ہیں اور کوئی بھی عبادت بغیر قرینوں اور زوابط کے نہیں ہوا کرتی بغیر قرینوں اور زوابط کے عبادت نہیں ہوا کرتی عبادتوں کے عداب ہوا کرتے ہیں میں نے ایک بہت ہی پیاری کتاب کچھ عرصے سے پہلے اس کا نام میں بعض کتابوں کے فٹ نوٹ میں پڑھ رہی تھی اور مجھے خواہش تھی کہ وہ کتاب ایک آش میری دسترسی میاجر الحمدللہ خدا نے احسان کر وہ کتاب مستق پہنچ گئی احرام محرم احرام محرم یعنی جس طرح سے حاجی جب احرام پہن لیتا ہے تو بعض حلال کاموں کو بھی ترک کرتا ہے اسی طرح جب ازادار احرام محرم پہن لیتا ہے سید الشہدہ کا چاہنے والا تو وہ اپنے آپ سے بعض چیزوں کو دور کرتا ہے اب ہم جب ہم سب الحمدللہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ازادار کا کس قدر احترام ہے کس قدر ازادار کا مقام ہے اور کس قدر اس کے لیے عجر و ثواب ہے یعنی آنکھوں کی پلکوں پر آنسو آنے کی دیر ہے غفر اللہ لکا من زمبک خدا تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا امام صادق فرماتے ہیں خدا ان آوازوں پر رحم کرے جو ہمارے ہماری غم میں بلند ہوتی ہیں جب ان آیت سیدہ کونینس صلی اللہ علیہہ ہے ان افراد کی طرف جو ازادارہ نے اباد اللہ ہیں جب ازادار سمجھ جائے کہ ہاں اس کا ایک مقام ہے اس کا ایک محترام ہے تو پس مقام اور محترام کا ایک حصول دنیا میں یونیورسل ہے اور وہ گراؤنڈ ریالیٹی ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے ان کو بہت ساری چیزوں کا خیال لکھنا چاہئے ہم خواتین کے اندر کچھ مشکلات ہیں جو مرد حضرات میں نظر نہیں آتی امیر المومنین کا ایک بہت خوبصورت جملہ ہے حقیقت تلق ہوتی ہے جب ہم آئینہ کوئی دکھاتا ہے تو برا لگتا ہے ہمارا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے ہم ازادار ہیں ازادار لگتے ہیں اگر میں 30 سیکنڈز کے لئے خاموش ہو جاؤں اور آپ سے پھر اپنا سوال دھو رہا ہوں ہم خواتین مردوں میں یہ چیز میں نے نہیں دیکھی اس لئے مجھے بولنے کا حق بھی نہیں اور میری مخاطب خواتین ہیں میری ماں ہیں میری بہنیں ہیں میری بیٹھیاں ہیں مجھے یاد ہے پچھلے کچھ سال تک ہماری نجف یاہل کی ایک سینئر والینٹیر خدا غریق رحمت کرے تمام خدمت گزارانے اسلام کو محرم سے پہلے جو آخری درس ہوتا تھا تو میرا باقاعدہ بازو پکڑ کر کہا کرتی تھی ان کو بولنا بادلے والے کوٹ پہن کے بادلے یعنی وہ جو ایک سلور کلر کا چھوٹی چھوٹی سی کچھ کہتے ہیں اس کو کام ہوتا ہے اور اس وقت دکھ کی بات یہ ہے کہ آدھی امت جو آن لائن کپڑے بیچ رہی ہے اس کے سٹیٹس پر بلیک پرنٹس ہیں ہم سیاہ پوش ہیں سیاہ پوش رہے ہیں مرحوم آیت اللہ خوئی آلاللہ مقامہوں کی صیرت میں ملتا ہے وہ دو مہینے آٹھ دن سیاہ پوش رہا کرتے تھے کیونکہ ان کی میں نے تاریخ میں پڑھا یعنی ان کے احوال میں پڑھا کہ ان کی والدہ کیا کوئی بچہ زندہ نہیں بچہ ہوتا تھا حتی ہے کہ انہوں نے نظر کی کہ اب جو بچہ زندہ رہے گا میں اسے دو مہینے آٹھ دن تک سیاہ پوش رکھوں گے زادہ دیر اب عبداللہ حسین میں مرحوم آیت اللہ خوئی فرمایا کرتے تھے مرحوم آیت اللہ مقامہوں گرچہ نظر والدہ مرحومہ کو عیفہ کرنا میری شریعی سمداری نہیں ہے مگر میں اپنے آپ کو اس چیز کا مدیون سمجھتا ہوں اور میں سیاہ پوش رہتا ہوں آپ کو احساس ہے تاریخ میں کون کہاں سیاہ پوش ہوا سیگت حاشم رسولی محلاتی نے اپنی کتاب امام حسن مشتبہ کے اندر زندگانیے امام حسن مشتبہ کے اندر اشارہ کیا اکیس رمضان المبارک کو جب فرزندان امرو مومنین مسجد کوفہ میں داخل ہوئے تو امام حسن اور امام حسن سیاہ پوش تھے حتی عبداللہ ابن جعفر تیار اور عبداللہ ابن عباس سیاہ پوش تھے آپ سوچئے میں سیاہ پوش ہوں میں سیاہ پوش لگوں لگے کہ ہاں میں اس غم میں اس ذات کے غم میں سیاہ پوش ہوں جس کے لئے ہم ہر زیارت کے بعد کہتے ہیں بی بی انتا وہ امی میرے ماں باپ آپ پر قربان ونفسی لقل وکا میری جان آپ پر قربان سیاہ پوش رہیں سیاہ لباس کے اندر ایسا نہ رکھیں کہ جتنے دن محرم کی مجلسیں ہیں اتنے ہی چکن اور اتنے ہی بریزیں میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتی میں اس موضوع پر بہت بول چکی دوسری چیز مجلسوں کی نیاز کو سادہ رہنے دے خدارہ شادی کے کھانے میں اور جنازے کے کھانے میں فرق رہنے دے میرے جیسی روسیا آج مر جائے آپ کے خال میں میرے گھر والے آپ کو جب آپ جنازے پر تشریف آپ میں سے جو میری بہنیں بیٹھی ہیں الحمدللہ محبت کرنے والی مومنات ہیں میرے جنازے پر آئیں گی تو آپ کے خال میں میرے بچے آپ کی آگے میری فیملی میمبر آپ کی آگے سنگاپوری رائز رکھیں گے چکن تکی اور کباب پر آٹھے رکھیں گے امام حسین کی ایک زوجہ کے احوال میں ملتا ہے کہ ایک مدینہ کی کسی خاتون نے مخترم اور معزز خاتون نے اپنی کنیزوں سے بات ہو رہی تھی کہ مثلا وہ دن راہ دیا کرتی ہیں انہوں نے ٹوکن آف رسپیکٹ کے طور پر بھناوا ایک مرگ بھیجیا کنیز اب اس زوجہ کے پاس کھانا لے کر آئی کہا کیا ہے کہا کسی نے بھیجا ہے کہ آپ غمزدہ ہیں تو چلیں آپ کے لئے ہم کھانے کی حیصل آپ کو نہ ہو جب انہوں نے اٹھایا دیکھا اندر مناوا برگے کہا لنا ارسن ہم یہاں شادی میں بیٹھیں اور یہی چیز آپ کو آداب زیارت عبابدلہ پر ملے گی امام صادق کو خبر ہوئی کچھ لوگ مدینے سے اپنے ساتھ حلوہ اور بھنا ہوا گوشت لے کر گئے ہیں تو امام صادق علیہ السلام نے کہا یہ اپنے آباب و اجداد کی قبروں پر جاتے تو اس طرح سے جاتے مجلس سے آزا کی نیاز سادہ رہنے دیں آپ کو امام حسین کے نام پر باز مومنات کا دعویٰ ہوتا ہے بھئے ہم نے امام حسین کے نام پر کھلانے تین شابان کم ہے ہمارے پاس آیات کی کمی ہے شیعہ مذہب کے اندر نہیں نا تو دل کھول کر کھلائے آپ امام حسین کے نام پر ہر وہ درہم جو عزاداری عبابدلہ حسین پر خرچ کیا جاتا ہے خدا اس درہم کے بدلے میں جنت پر ایک محل دے گا آپ خرچ کریں لیکن آپ دیکھیں تو صحیح آپ جنادے کی کھانے کو جنادے کا رہنے دیں ہم سوگوار ہیں نظر و نیاز کے حوالے سے اپنی حساسیت کو برقرار رکھیں جیسے ہمارے بڑوں نہیں رکھا یہ عدب کے قرینے ہیں عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں سے اور عدب کا تقاضہ کیا ہے کہ جب ہم اپنے گھروں میں اپنے ماباف کے مرنے پر سادہ خوراک کو ترجیح دیتے ہیں پس ہم کس طرح سے اس ذات مقدس کے ازاداری میں پتہ نہیں پراتھے اور تکے اور کباب اور واللہ عالم کیا کیا ہوتا ہے نظر و نیاز کے نام پر آپ کو کھلانے ہیں امام حسین کے نام پر ابھی غدیر پر کھلاتے ہیں موبائلہ کھڑی ہے سر پر کھلائیں ازاداری کو ازاداری رہنے دیں تیسری چیز ازاداری کے مینرز اب میں سرسری سے چار پانچ مینرز بہت تیزی سے گزار دوں بچوں کو مجلسوں میں کھانے کی عادت مٹ ڈالیں خدا کا نام لیں میں نے اس کی بہت آسان ٹپ بتائی تھی اور بہت جگہ بتائی ہے ایک ماہ وہ تھی جو مجلس میں جاتے وقت ایک کھیلی لے دیتی ہے اس نے اپنی سٹیٹس کے مطابق چیزیں ڈالی ہوتی ہے فلیور ملک ہے اور بنٹیز ہیں اور چیزیں آپ نہیں آپ بچے سے کہیں تو مجلس میں اچھے بچے بن کے بیٹھے رہو میں تمہیں واپسے میں دلا دوں گی انسان کی فطرت ایسی ہے بچہ کیا بڑا بھی بیٹھا رہے گا کہ ہاں بعد میں مجھے کچھ ملنے والا ہے بعض مدرز کہتی ہیں ماشاءاللہ بور ہو جاتے ہیں مجلسیں اب تو وہ لمبی مجلسیں نہیں نہیں دین دین چار سار گھنٹوں والی اب تو ہم مجلس پڑھنے جاتے ہیں ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ دس منٹ میں اگر محلے کی مجلس ہوتے ہیں ہمارے علاقے کی ہوتے ہیں تو ہم الحمدللہ گھر ہوتے ہیں نہ وہ طولانی مرسی رہے نہ وہ سوز و سلام کی آداب رہے نہ وہ ماتم کی رونقیں رہی نہ وہ لمبی لمبی مجلسیں رہی ابھی بھی ہمارے پنجاب میں پوری پوری رات کے زاداریاں چلتی ہیں وہ بیٹھے گا آپ بٹھانے والی بنیں خدا سے مادد مانگیں کہ خدا اس محرم میں ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اولاد کو بچیوں کو بھی ایسے کلرفل ابھی میں دیکھ کر آئی ہوں کسی جگہ سے فراکس کے ڈھیر ہیں فلاورز ہی فلاورز کلرفل کرتیاں لا الہ الا اللہ محرم ہے مجھے یاد ہے آج جو میرے رات کے لمحوں میں اپنی مرحومہ والدہ کو یاد کروں وہ کہا کرتے ہیں پیاسوں کی فرشدہ پر بیٹھے ہو خدا نے سالوں سے شرف جیا ہے ذکر عبادلہ کرنے کا بسوقات مجلس میں بہت ناشار ہوگے پانی تو پی لے تھی لیکن ایک پن چپتی ہے پانی کی گلاس کی طرف وات جاتا ہے ان کا ایک جملہ یاد آتا ہے پیاسوں کی فرشدہ پر اتنی دیر بھی پیاس برداشت نہیں کر سکتے خدا صبر دیتا ہے روزے میں بھی تو کرتے ہیں بعض بچیوں تو چونگوں میں سے کھا رہی تھے جیسے ناؤز بلا فرشدہ پر نہیں بیٹھی ایک گاہ ہے جو بیٹھی بھی جگالی کر رہی ہے بچوں کو مجلسوں میں انٹرٹین مت کریں مجلسوں میں صفائی اور نظم کا خیال لکھیں صرف یہی سوچنے کی اس فرشدہ پر حسین کی ماں بیٹھی ہے صرف یہی سوچنے اس فرشدہ پر حسین کی ماں بیٹھی ہے کہ ہم کس طرح سے بیٹھیں اپنے انداز نشست کو موبائل فونس کو سائلنٹ پر رکھیں ایک رومال رکھیں جس کے اندر آپ عشقی آزا کو سمیٹھ سکیں یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں قیامت کے میدان میں ہم ہمارے مددگار انشاءاللہ اور معاون ہوں گے ہم ایک غریب ماں کی امانت کو اپنے ساتھ حمل کریں ایک رومال بنائیں اس رومال کو اپنے کفن کا حصہ بنائیں قرار دیں یہ آنسو اتنے وقت والے ہیں جو حسین کی مصیبت میں بہتے ہیں آگئے محمد تک یہ بہت جتال اللہ مقاموں کے حوالے سے مسیب کے ایک مومن کا واقعہ ملتا ہے یہ مسیب سے مومن جادہ تھا ٹہلتا ہوا بیچارہ پیدل نجف اور نجف کے سہترے پر جو افسر بیٹھا ہوا تھا جو ٹول پلازا ٹائپ کی جگہ ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے تھے شہر ہے نجف اور یہ کربلا عراق کے شہر یہ میشہ ناسے بھی تھا بدزبانی کیا کرتا تھا ایک مرتبہ جاتے ہوئے اس نے اس کے ساتھ بتتمیزی کی تو اس نے کہا میں مولا سے شکایت کروں گا اس نے کہا ہاں جاؤ جا کر اپنے مولا سے کو کہ خدا سے کہیں میری ٹانگیں ٹوٹ جائیں جیسے بات لوگ بدزبانی پر اتر آتے اس مومن نے بھی بڑے دڑھلے سے کہا ہاں میں جا کر مولا سے تمہاری شکایت لگاؤں گا تمہیں سزا ملے واپس آیا اس نے کہا شکایت نہیں لگائے مجھے تو کچھ نہیں ہوا جیسے انسان تنس کرتا ہے کسی کو یہ مومن آیا اور اس نے کہا مولا اس نے میرا اتنا دل دکھایا اور آپ نے اسے کوئی سزا نہیں دی اب واللہ عالم مقاشفہ تعالی میں خواب تھا یہ تو نہیں معلوم لیکن مولا نے اسے کہا اس کا ایک حق ہے میری گردن پر میں اسے کیوں سزا دوں گا اس مومن نے کہا وہ اتنا ناسبی ہے وہ آپ کو نہیں پتا وہ آپ کو محبت نہیں کرتا کہا وہ حق ہے ہماری گردن پر باقی ہے کہا کیا حق ہے کہا یہ فوجی ہے زیادی بتا وہ سہتری پر بیٹھنے والے سیویلینس سنی ہوتے نا کہا یہ انترہ اس نے فرات سے مہاد ہویا اپنے وہ جو جھوٹے ان کے بڑے ہوتے ہیں لانگ شوز وہ اتار کے فرات کے اندر پانی ڈالا پیڈ ڈالیو پانی سے پیڈ ٹکرائے سے اپنے شہرے پر پانی ڈالا اس نے بہتیوی فرات کو دیکھ کر اس کے آنکھوں میں آنسو آگئے اور اس نے کہا عمر ساتھ تم نے جو کچھ حسین کے ساتھ کیا وہ تمہارا اور حسین کا معاملہ تھا مجھے نہیں معلوم کون صحیح تھا کون غلط لیکن تم نے اس بہتیوی فرات کے ساتھ حسین کے بچوں کو پانی نہیں بھی نہیں دیا کہا یہ جملہ اس نے سوچا اس نے حسین کے بچوں کی پیاس کو یاد کی اس کے آنکھوں سے آنسو گرے فرات میں ہم ان آنسو کو بھلا دیں آدابِ ازاداری میں سے ایک ہے کیا مسائب کا جب تذکرہ ہو بکا اوہ تواقہ رونا نہیں آنا روانے جیسے شکل بنا ہو سروں کو چھکا لوگ یہاں ٹکٹی کی باندھ کے پڑھنے والے مرجہ خاتون جو بھی ہے خطیب اس کو گھور رہے ہوتے ہیں ایسے وہ پڑھنے والا بچارہ بھی کنفیوز ہو جائے کیونکہ روتے وقت کسی کی شکل کے اندر بساوقت بعض افراد کے لئے خصوص روتے وقت شکل تھوڑی مزہ کا خیز ہو جاتی ہے مجلسوں کے اندر مجلسوں کے اعتبار سے باوضو شرکت کریں نماز کے ساتھ خطل امکان کوشش کریں آپ کی ازاداری نہ ٹکرائے مجلس پڑھنے والے شخص کے انتخاب میں حساسیت سے کام لیں یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور پھر انساءاللہ ہمارے قلوب آمادہ کربلا ہے آخر کے دو یا تین منٹ ایس سو پیس کا خیال لکھیں فقی اعتبار سے بھی ان کی ایک اپنی اہمیت ہے ڈاکٹرز کی طبی ہدایات کا خیال لکھیں جذباتی مت بنیں جب آپ کو فرض کریں کسی چیز کو کوویڈ نائنٹین کے فیز میں بوسہ دینے سے بنا کیا جائے آپ رک جائیں ہم سیدو شہدہ کی فرض سے ازاد سے وابستگی ہماری آج کی نہیں ہے یہ تو ہماری اندر ہے ہماری رکوں میں ہیں اور الحمدللہ الحمدللہ سیدو شہدہ کا خون نحاک ایسا تھا جس کے اثرات آج تک باقی ہیں اور رہتی دنیا تک قائم رہیں گے خواتین منتظمین چاہے امام بارگاہوں کی ہوں چاہے گھروں کی فرض شہدہ بچھانے والی ہوں ان چیزوں کو مدن نظر رکھیں جن کو مدن نظر رکھنے کا بار بار کہا جا رہا ہے اور آخر میں میں خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خدا یا تجھے واسطہ روایت کا ایک جملہ تبرکا جب میں ریکارڈ کریں تو شب جمعہ لگ گئی مغرب کے ازان الحمدللہ ہو گئی شب جمعہ شب دعا مالی سپتین کے ایک روایت ہے آگئے مہدی مازندرانی نے نقل کی ہے کہا کہ گیارہ محرم کی زہر کو جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ روانہ ہو رہا تھا تو امام سجاد علیہ السلام نے دیکھا کہ زینب بھائی کی لاش کے گرد چکرا رہی ہیں امام سجاد نے ففی سے سوال کیا کہ ففی امام کیا کر رہی ہیں کہا بیٹا سیدہ سجاد ایک جگہ ڈھونڈ رہی ہو جو سالم ہو جہاں ودائی بوساد ہو اپنے بھائی کو پہلے مرحلے پر تو دیکھ کر کہا تھا انتا خی انتا بہچتا قلبی آپ نا ابن امی کیا تم میرے بھائی ہو کیا تم میرے کلیجے کی ٹھنڈک ہو کیا تم میرے ماں جائے ہو زینب چھپن برس کے تقریباً کم و بیش ساتھ تھا اب بھائی کو بہت چاننے سے انکار کر دیا اس کے بعد مدینہ کا رخ کیا کہا یا محمدہ یا رسول اللہ حسینک مرمل امی الدماء مقتل آزا مسلوب البل امام دوریدہ یا رسول اللہ یہ آپ کا حسین ہے یہ آپ کا حسین ہے جس کے آزا کو کار دیا گیا ہے مسلوب البل امام دوریدہ جس کے امام دوریدہ کو چھین لیا گیا ہے اس کے بعد مالی سبتین کیا غیب آتھر آگے میڈیو مازندرانی ایک جملہ لکھتے ہیں صرف وہی جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے گفتوں کو مکمل کر دو کٹی ہوئی رگوں پر مو رکھ دیا بھائی اگر مجھے انتخاب کا حق دے دیا جائے اختیار میرے پاس ہو میں یا تمہارے پاس رہوں یا کوش کر جاؤ تمہارے پاس رہوں گی چاہے سیرہ کے جانور مجھے کھا جائے یا رب الحسین عشوی صدر الحسین بزہور الحجہ یا رب الحجہ عشوی صدر الحجہ بزہور الحجہ خدایہ تجھے حسین مظلوم کا واسطہ خدایہ تجھے کربلا کی خواب پر پڑی اس لاش کا واسطہ جس پر گھوڑے دوڑائے گئے پرور دکھانا تجھے کربلا کی سرزمین پر بیٹھی اس بہن کا واسطہ کہ بقول اور بابی ممبر کے جس نے آ کر بابا سے کہا سب لوگ اٹھا لے گئے لاش شہدہ کے حق اپنا جتا کے بس اکتن شبیر تھا پا مالی کی زد پر بس اکتن شبیر تھا پا مالی کی زد پر خدا ہے تجھے اس نوحہ کنا بہن کا واسطہ تجھے سید مظلوم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا واسطہ تجھے شہدہ کربلا کا واسطہ پروردگارہ ہمارے سب سے بڑی دعا ہمارے ولی کے ظہور میں تاجیل فرما ہمارے گناہنے کبیرہ سغیرہ کو ماں فرما ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما ہمارے مقروضوں کے کرس کو غیب سیدہ کر دے ہمارے بیماروں کو شبائے آجل و کامل آتا فرما خدا ہے کربلا کے راستے کھول دے خدا ہے سن سرحدوں کو کھول دے ہم جائیں جا کر اپنے مولا کو پرسا دے جائیں اپنے مولا کو جا کر علی اکبر علی اسخر کا پرسا دے ہم جائیں اور جا کر شہدہ کرولا کا پرسا دے ہم تلے سہنب یہاں بیٹھ کر مسائب سنیں ہم شام غریبہ خیمہ گاہ میں بیٹھ کر سنیں پروردگارہ ہمیں اور عالم سنسانیت کو کوویڈ نائنٹین کی وبا سے نجات اتا فرما شب جمعہ ہے شب دعا ہے شب مرہومین ہے خدا ہے میری پہلی دعا اپنے والدین کے ہمیں جن کی زہمتوں نے تیرے احسانات کے بعد جن کی زہمتوں نے آجز قابل کیا کہ دن کی ایک چھوٹی سی خدمت کر دیں پروردگارہ رب رحم ہما کمار رب بیان سغیر رب من اغفر لی بلے والدین ولی مومنین آئیوم خدا ہے حسین مظلوم کی قبر متحر کے صدقے میں اپنی رحمت اپنے نور اپنے کرم کی بالش کو میرے والدین کے قبروں پر نازل فرما خدا ہے ان کی قبیرہ سغیرہ گناہوں کو معاف فرما ان کی برزخ کی منازل کو آسان سے آسان تر فرما ان کی قبر کو بحیث ہے برزخی کے باغوں میں سن کی قبور کو باغ قرار دے پروردگارہ ہم سب کا خاتمہ بال ایمان فرما ہمیں ہمارے والدین کے لئے ہماری ولاد کو ہمارے لئے باقیات السالحات میں سے قرار دے ہم سب کا خاتمہ بال ایمان فرما ربنا تقبل منا انکن تسامل علیم آمین یا رب العالمین